بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ خیریت و عفیت کے ساتھ ہوں گے یہ آپ کا اردو کا پیریٹ ہے آج ہم دوسرہ سبق شروع کریں گے جس کا عنوان قومی پرچم ہے آپ جانتے ہیں قومی پرچم کسے کہتے ہیں قومی پرچم قوموں کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے کپڑے کا یہ عام سا ٹکڑا چاہے وہ جس رنگ اور شکل میں ہو جب کسی قوم کے ساتھ منظوب ہو جاتا ہے تو وہ اس قوم کی آزادی خودمختاری اور ازدو وقار کی علامت بن جاتا ہے آج ہم قومی پرچم کی ریڈنگ کریں گے ریڈنگ کے مقاصد مندرجہ زیل ہوتے ہیں ٹیچر جب ریڈنگ کرتی ہے اور بچے سنتے ہیں تو بچوں میں سننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے بچے جب ریڈنگ کرتے ہیں اور ٹیچر سنتی ہے تو بچوں کا تلفظ صحیح ہوتا ہے ٹیچر ریڈنگ کے دوران مشکل الفاظ کو انڈرلائن کرواتی ہے بعد میں ان الفاظ کے معنی بتائے جاتے ہیں جس سے بچوں کو سبق کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور ان کے لیے مشکی سوالات کو خل کرنا آسان ہو جاتا ہے چلے آئیں ٹیڈنگ شروع کرتے ہیں موتا کے میدان میں ایک طرف رومیوں کی تین لاکھ فوج تھی جس کے سپا سلار کے ہاتھ میں سرک جنڈا تھا دوسری طرف صرف تین ہزار مجاہدین کے مختصر سی جماعت اس جماعت کے امیر سپا سلار حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں سفید پرچم لہرا رہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ ہم صحابہ کے لیے بولتے ہیں صحابہ کرام کے لیے ایک صحابی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ اور زیادہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابیہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ بولا جاتا ہے تھوڑی ہی دیر میں گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی ایک مسلمان مجاہد کا مقابلہ تین سو کافروں سے تھا رومی جانتے تھے کہ کسی فوج کا پرچم گر جائے تو فوجیوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں انہوں نے پوری قوت سے حملہ کر کے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب نے یہ منظر دیکھا تو صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور قبل اس کے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے گر جائیں اسلامی پرچم کو سنبھال لیا اب رومی فوج کے سب سے زیادہ تربیت یافتہ دستے نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھرپور حملہ کیا ایک رومی سپاہی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں ہاتھ پر تلوار کا بار کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا دائیں ہاتھ کٹ گیا اسی ہاتھ میں انہوں نے پرچم کو تھام رکھا تھا انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا مگر جلد ہی ان کا بائیں ہاتھ بھی کٹ دیا گیا وہ ٹنڈی کلائیوں سے پرچم کے ڈنڈے کے ساتھ بغل گھیر ہو گئے اور مضبوطی سے دانتوں میں پکڑ لیا مگر پرچم کو سرنبونہ ہونے دیا اسی حالت میں جب دشمن کی تلوار ان کی کمر پر لگی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رواحہ نے آگے بھڑھ کر پرچم کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا وہ بھی شہید ہو گئے تو پرچم حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بن ارحم نے سنبھال لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب کردہ تینوں سپہ سرلاروں کے شہید ہونے پر مجاہدین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنا امیر منتخب کیا یہ اعزاز حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کو ملا جب انہیں سپہ سالار چن لیا گیا تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے پرچم ان کے حوالے کر دیا بچوں لکڑی کے ڈنڈے پر بندے کپڑے کی اس عام سے ٹکڑے کی اتنی حفاظت کیوں کی جا رہی تھی اس کی حرمت پر تین مسلمان سپہ سالار باری باری کیوں قربان ہو گئے دراصل کپڑے کا یہ عام سا ٹکڑا مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے ساتھ منصوب ہو گیا تھا اس لیے اسلامی ریاست کی آزادی خودمختاری اور وقار کی علامت بن گیا کپڑے کا ٹکڑا چاہے وہ جس رنگ اور شکل میں ہو چاہے وہ جس رنگ اور شکل میں ہو جب کسی قوم کے ساتھ منصوب ہو جاتا ہے تو وہ اس قوم کی آزادی خودمختاری اور عزد و وقار کی علامت بن جاتا ہے اسے قومی جھنڈا یا قومی پرچم کہتے ہیں غیرت مند قومیں اپنے پرچم کا دل و جان سے احترام کرتی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندہ آزاد اور غیرت مند قوم ہیں ہمارا بھی ایک پرچم ہے جسے سر بلند رکھنا اور اس کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے ہمارا قومی پرچم سبز اور سفید رنگ کا ہے تین چوتھائی گہرہ سبز رنگ مسلم اکسریت کی علامت ہے جبکہ ایک چوتھائی سفید حصہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے ہمارے قومی پرچم میں حلال اور پانچ کونوں والا ستارہ دکھایا گیا ہے حلال بلندی اور آروج کو ظاہر کرتا ہے جبکہ ستارہ روشنی کا مظہر ہے قومی پرچم کو لہرانے اتارنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے کچھ عداب ہیں جن کی پبندی ہر شہری پر لازم ہے عام دنوں میں قومی پرچم صرف اہم سرکاری عمارتوں دفاتر سکولوں اور دوسرے ممالک میں قائم سفارت خانوں کی عمارتوں پر لہرانے جاتا ہے قومی پرچم طلوع افتاب کے بعد کسی بھی وقت لہرانے جا سکتا ہے لیکن وہ روبے افتاب سے پہلے لازمان اتار لینا چاہیے شام کے بعد قومی پرچم کو لہرائی رکھنا اس کی بے حرمتی کے مترادف ہیں قومی پرچم ہمیشہ سیدھا اور سر بلند ہونا چاہیے کسی بھی وجہ سے اس کا جھکا ہوا ہونا اس کی بے حرمتی ہے کسی دوسرے ملک کے پرچم کے ساتھ اپنا قومی پرچم لہرانا ہو تو قومی پرچم ہمیشہ دائیں طرف ہوگا اگر پرچم زیادہ ہوں تو ہمارا قومی پرچم ترمیان میں ہوگا اور کوئی بھی پرچم کسی بھی موقع پر ہمارے پرچم سے اونچا اور نمائی نہیں ہوگا زیادہ پرچم لہرائے یا اتارے جا رہے ہوں تو قومی پرچم دوسرے پرچموں سے پہلے لہرائیا جاتا ہے اور اتارتے وقت دوسرے پرچموں کے بعد اتارا جاتا ہے جب قومی پرچم لہرائیا یا اتارا جا رہا ہو تو عدب سے کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کرنی چاہیے خاص مواقع مثلا یوم آزادی یوم پاکستان یوم دفاع اور یوم ولادت قائد آزم پر قومی پرچم لہرائے جانے کی تقریب منقد ہوتی ہیں ایسے موقعوں پر پرچم کشائی کے ساتھ قومی ترانے کی دن بھی بجائی جاتی ہے یوم آزادی کے موقع پر لوگ اور خصوصاً بچے اپنے گھروں اور تعلیمی اداروں کو پرچم والی جھنڈیوں سے سجاتے ہیں ان جھنڈیوں پر آج کالترہ ترہ کی تصویریں بنی ہوتی ہیں چاند ستارے کے علاوہ پرچم پر کسی قسم کی تصویر بنانا جرم ہے بچوں کو چاہیے کہ اس قسم کی تصویروں والی جھنڈیاں نہ خریدے یوم آزادی گزر جائے تو ان جھنڈیوں کو اتار کر سنبھال لیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جھنڈی زمین پر گر جائے اور ہمارے قومی پرچم کی بے حرمتی ہو اگر گھر پر جھنڈے لہرائے گئے ہوں تو انہیں غروبے آفتاب سے پہلے اتار لینا چاہیے یوں تو قومی پرچم صرف لہرائے جاتا ہے اور یہ ہمیشہ سیدھا اور سر بلند رہتا ہے مگر کسی عظیم شخصیت کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کرنا ہو تو اس کی مہیت کو قومی پرچم میں لپیٹ کر دفن کرتے ہیں جبکہ قومی پرچم کو صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی بہت بڑی شخصیت وفات پا جائے یا خدا انخواستہ کوئی بڑا قومی حادثہ رونما ہو جائے امید ہے کہ ریڈنگ کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی اب ہم اس کے الفاظ معنی کرتے ہیں ریڈنگ کے بعد اب ہم الفاظ معنی کریں گے الفاظ معنی آفتاب سورج پرچم کشائی جھنڈا لہرانا سر بلند اونچا گھمسان کی لڑائی شدید لڑائی اعزاز عزت نمائن واضح بغل گیر ہونا گلے لگنا سرنگوں ہونا جھکنا گرائیمر مذکر مونس کی تعریف ماں امثال لکھیں مذکر قوائد کی روح سے جو اسم نر کے لیے بولا جائے یعنی میل کے لیے بولا جائے اسے مذکر کہتے ہیں مثلا لڑکا مالی مرد نوکر وغیرہ مونس قوائد کی روح سے جو اسم مادہ کے لیے بولا جائے یعنی فی میل کے لیے استعمال ہو اسے مونس کہتے ہیں مثلا لڑکی عورت مالن نوکرانی بغیرہ گھر کا کام الفاظ مائنی اور مذکر مونس کی تعریف ماں امثال یاد کریں اور نوٹ بک پر کاپی پر خوش خط لکھیں رائٹ سائٹ سے آپ نے شروع کرنے ہیں کاپی کا کام اوپر کلاس ورک لکھنا ہے ڈیئٹ لکھنی ہے اور دونوں سائٹ پر ہاشیہ لگانا ہے اور ہاشیہ کے درمیان خوش خط کر کے اپنا کام ختم کرنا ہے آپ نے موسیقا